بسم اللہ الرحمن الرحیم نادیہ بیٹس کراس کی جانب سے محمد علی شاق السلام آج کی ویڈیو فنچ فارمنگ سے مطلق ہے جس میں ہم زیبرا فنچ اور سپائز فنچ اس کا کمپیریزن دیں گے اس کا موازنہ کریں گے کچھ ہمارے لیئر سبسکرائبرز نے سوالات پوچھے تھے ان کے بیس کر کے ایسینشل معلومات تاکہ آپ اس کی فارمنگ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہتر نتیجے پر پہنچ سکے یہ دونوں ہی فنچ اس ٹائم پہ فارمنگ میں ٹاپ پر جا رہی ہیں نیو انٹری سپائز فنچ نے دی جو کہ ایکسپورٹ پوٹنچل میں اس ٹائم پہ ویری ہائی ایکسپورٹ پوٹنچل اور زیبرا ہائی ایکسپورٹ پوٹنچل پہ جا رہے ہیں پروفٹی بیلیٹی فارمنگ میں نمایہ نظر آ رہی ہے پرائس میں آپ پیر کریں تو زیبرا فنچ کا پیر اس ٹائم پہ سولہ سو کا ہے جبکہ سپائز فنچ کا سات سو روپے کا پیر تو پرائیس میں سپائیس فنچ کافی نیچے لیکن جو کہ اس کے میل میں سنگنگ کیپیبلیٹی ہے جبکہ زیبرا فنچ میں سنگنگ کیپیبلیٹی نہیں ہے تو سنگنگ کیپیبلیٹی سپائیس فنچ میں ہونے کی وجہ سے اس کے ایکسپورٹ پوٹینچل بہت زیادہ ہے اور آنے والے ٹائم پہ یہ میرا جو اپنا خیال ہے کہ یہ پرائیس میں زیبرا فنچ کو بھی کروس کر لے گی اور اب آتے ہیں اس کی بریڈنگ معلومات کی طرف کہ اس کی بریڈنگ ایج جو ہے وہ سپائیس فنچ کی ایک سال ہے جبکہ زیبرا فنچ کی چھے ماہ ہے اور دونوں ہی بہت اچھی بریڈنگ دیتے ہیں بریڈنگ سیزن پائلڈ میں دو ہیں جیسے سپرنگ یا موسم بہار جو کہ فیبری سے لے کے اپریل تک اور دوسرا جو ہے بارشوں کے بعد آٹم کا خزان کا سپٹمبر اکتوبر نومبر لیکن اگر جب آپ اس کو کیج میں رکھتے ہیں تو یہ سالہ سال بھی بریڈنگ کرنے کے قابل ہوتے ہیں بریڈنگ کرتے ہیں آٹھ کلچ تک دیتے ہیں انڈوں کے تو ہر کلچ میں آٹھ ہی انڈے تک آتے ہیں دو بھی آ سکتے ہیں چار بھی چھے بھی اور میکسیم آٹھ انڈے آتے ہیں اور اگر آپ انڈوں کی تعداد کا دیکھیں پورے سال وائلڈ میں تو پچاس تک یہ انڈے اس کی مادہ دیتی ہے بچے جو نکلنے کی شرح ہے وہ تقریباً اوور ٹوئنٹی ہے بیچ تک بچے اس کے سروائز کر جاتے ہیں فیڈ میں دونوں کی فیڈ ایک ہی طرح کی زیادہ تر یہ باجرہ کی ورائٹیز جو ہے چینہ باجرہ ہے اور باجرہ میں ڈیفرنٹ کنگنیز اس کے میکس کو یہ پسند کرتے ہیں دس گرام ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے لیکن ہارڈ ٹائم یہ کھاتے ہیں تو آپ نے کسی ٹائم بھی ان دونوں کا جو فیڈر ہے وہ خالی نہیں چھوڑنا لائف سپین ریبرا فنج کا پانس سے نو سال ہے ساڑھے چودہ سال بھی رپورٹ ہوئی ہے زدہ رہتی ہے جبکہ سپائس فنج کا اس سے دو سال اوپر ہے دس گیارہ سال تک اس کا لائف سپین ہے ٹمپریچر رینج دونوں کی برابر ہے چو بیس ڈگری سینٹی گریٹ پر پلس مائنس فائب پر یہ سروائیو کرتی ہیں اس سے نیچے نہیں کرتی ہیں یعنی کہ اگر پلس مائنس فائب پر آپ کرتے ہیں تو بیس سے نیچے سردیوں میں اس کا ٹمپریچر آپ نے نہیں جانے دینا دونوں کا سب سے زیادہ مواد جو ہے وہ سردیوں میں فنج کی ہوتی ہے اس لئے سردیوں میں سب سے زیادہ اتیاد کی ضرورت ہے اور فرس ٹائم جو کہ پہلے شروع کرنا چاہ رہا ہے فارمنگ یہ دونوں ہی بیسٹ ہیں دونوں ہی ایڈجس کرتی ہیں تنگ نہیں کرتی نادیا بیٹس کروز نے دونوں کی بزنس پیکیجیں انٹریڈیوز کرائے ہمارے چینل پہ وہ موجود ہیں آپ ان کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں دسکرپشن میں دونوں کا لنک موجود ہے کے علاوہ بھی دو مزید ہم نے دیسی کاٹھا کا پلام ہٹ کا پیکیج نکالا ہے اس کی بھی دسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پیکیجز میں ہمٹس بھی دے رہے ہیں ہم بڑڈ کیج بھی دے رہے ہیں بڑا اچھے والا اور فیڈ بھی دے رہے ہیں ایکسیسریز وید نیسٹنگ باکسز نیسٹنگ مٹیریل وغیرہ سارا اور بائے بے کی گرنٹی کے ساتھ ہیں ابھی آتے ہیں موازنے کی طرف کہ دونوں فنچ میں کس کی فارمنگ زیادہ پروفٹیبل ہے میرے نزدیک اس ٹائم پہ پروفٹ کے حساب سے دونوں ہی ایکول ہیں لیکن جیسے میں نے پہلے گوشت گزار کیا کہ جو سنگنگ کیپیبلیٹی ہے سپائس فنچ کے میل میں اس کی وجہ سے اس کا آنے والے وقتوں میں ایکسپورٹ زیادہ بہتر ہوگی زیبرا فنچ چونکہ ابھی پاکستان میں بہت زیادہ فارم ہو رہی ہے تو یہ بھی کوئی امکان ہے فیلیو کام ہو پرائس نیچے آجے اور ایکسپورٹ بھی کام ہو تو میرا جو خیال میں سپائس فنچ جو ہے وہ اس ٹائم پہ زیادہ ہی مرزنگ ہے سکرین پہ آپ ہمارا ایڈریس بھی دیکھ سکتے ہیں ٹیلی فون نمبرز بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ہمیں کسی ٹائم بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھ رہا بہت شکریہ تینکیو بہر مچ